السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں ایک وظیفہ بہت پیارا لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اگر آپ لوگ کو اچھا لگے نا تو ضرور انشاءاللہ اس کو سن لینا اور انشاءاللہ عمل کر لینا کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے میرا لگ بگ ہزاروں بار کا ہزاروں بار آزمایا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی بھی انسان گھر کے اندر بیمار ہو جائے اور اگر دوہ اثر نہ کرتی ہو تو بس یہ کام کر لینا انشاءاللہ وطالہ آپ دوہ سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ جو ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری چیز اگر آپ کے گھر میں بہت انسان دوہ کھاتا ہو دوہ کھا کھا کے پریشان ہو گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس روپیہ پھیکتے ہو اور علاج کراتے ہو پھر بھی کوئی اثر نہ کرتا ہو تو بس یہ تھوڑا سا وظیفہ میں بتاؤں گا اس کو آپ اپنے گھر میں ہی کر لیجے گا خود کر لیجے گا کسی دوسرے کی بھی ضرورتیں ہیں انشاءاللہ وطالہ آپ کو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں شفا عطا فرماتے گا دوسری چیز اور بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے چھوٹا اگر کوئی بچہ ہے اور وہ نظر بس سے مطلب جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے رونے رکھتا ہے بار بار اس کو نظر ہو جاتی ہے اور یہ ضرور نہیں کہ نظر انسان کی ہی ہو بلکہ پتھر کی بھی نظر ہو جاتی ہے آسمانی بلاوں کی نظر ہو جاتی ہے یا پھر جانور کی بھی نظر ہو جاتی ہے اکثر و بیشتہ چھپکل ہی ہوتی ہے گھر کے اندر ان کی بھی نظر ہو جاتی ہے تو تمام ہی نظروں کے لیے بلکہ نظر بد کے لیے بری نظر کے لیے بھی یہ وظیفہ جو ہے کئی بار کا کئی بار نہیں بلکہ سیکلوں بار کا آزمایا ہوا ہے آپ انشاءاللہ اس کو جو ہے اپنے بچوں کو نظر بس سے بچانے کے لیے بھی اپنے گھروں پر اندر کر سکتے ہیں آئیے انشاءاللہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے معدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر میرے چینل پر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو آن کرلیں سب سے پہلے ویڈیوز ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں کیونکہ وہ اس لیے کہ یہ چیز روکنا مت یا سبی کے کام آنے والی چیز ہے تو آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا وظیفے کے بارے میں کہ آخر کار وہ کونسی صورت ہے جو کئی بہت سارے مطلب کاموں میں آنے والی ہے کیونکہ قرآن مقدس کا ایک ایک جملہ اللہ نے اس ایک ایک جملے میں شفا رکھی ہے اگر ہم چاہے اچھے طریقے سے تو ہم اچھے طریقے سے اس قرآن پاک کی ہر صورت کو جو ہے اپنے کام میں لے سکتے ہیں تو وہ کیا ہے تو آج میں بتانے والا ہوں دوستو وہ ہے سورہ فاتحہ الحمدو شریف لیکن آپ لوگ یہ تو کہتے ہوں گے کہ سورہ فاتح اتنی دیر سے اتنا مطلب ویڈیو اتنا بڑا ہو گئے لیکن رشید بھائی نہ پتا ہے سورہ فاتحہ لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہت سرل چیز ہے اور بہت چھوڑی سے صورت ہے لیکن اس کے فائدے کیا کیا ہیں تو آج اگر آپ سننیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے اور سن لیجیے شاید آپ کے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ ہوتا رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ اگر کسی بچے کو نظرِ بد ہو جائے بچے کو کیا یا بڑے کو کیا ٹھیک ہے یا پھر اگر کوئی بھی انسان بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جا جاگر کے پریشان ہو جائے لیکن پھر بھی دوہ جو ہے اثر نہیں کر رہی ہے سنجھے طریقہ بچے کی نظرِ بد سے بچانے کے لیے نظر اتارنے کے لیے یا پھر کوئی بیمار ہے اس کو کام میں لانے کے لیے اس کی پریشانی دون کرنے کے لیے دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو سن لیجیے انشاءاللہ و تعالی پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کے گھر میں سات مرچیں جو پوری والی مرچ ہوتی ہے سموچی جس کو کہتے ہیں آکھی یعنی کھڑی مرچ سوکھی والی لان والی پوری مرچ سموچی آپ اس کو سات عدد لے لیجیے سات عدد پانچ عددو سات سات مرچ آپ لے لیجیے اور آپ ان سات مرچوں کے ڈنٹھل جو ہے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں وہ توڑ لیجیے اور اپنی مٹھی میں رکھ لیجیے اس کو بڑے آرام کے ساتھ ایسی رکھ لیجیے پھر کسی پلیڈ میں یا پھر کسی پیالے میں آپ رکھ لیجیے اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو مرچیں آپ کے پاس آگئیں آپ کے پیالے میں آگئیں ٹھیک ہے لیکن اب ہم کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو تین مرتبہ درود شریف پڑنا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ درود ابراہیمی یاد ہو یا پھر بہت طریقے کی درود شریف ہیں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو آپ تین مرتبہ پڑھ لیجیے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ اسٹارٹ کرنا ہے شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں جب آپ تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولداللین اس طریقے سے آپ کو گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے دوستو بہت ہی دھیان کے ساتھ سن لینا یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے انشاءاللہ کام آئے گا کیونکہ ہزار بار کا میرا آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے آپ جب گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے آپ تین مرتبہ اسی طریقے سے دروشریف پڑھ لیں اور جب اول و آخر تین دن مرتبہ دروشریف ہو جائے اور بیچ میں جو ہے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ ہو جائے جب آپ پڑھ چکے پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو جائے وہ جو مرچے ہم نے اپنے پیالے میں یا ہتھیلی میں یا پلیڑ میں جو سوکھی مرچے پوری والی جو کھڑی مرچے ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان مرچوں پر آپ دم کر لیجئے دم کرنے کے بعد میں جو ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے یا پھر ایک مہینے کا ہے یا دو مہینے کا یا چھے مہینے کا یہاں تک کس سال بھر کا بھی بچہ ہے اگر اس کو نظرے بد ہو گئی ہے یا پھر وہ بھی بیمار رہتا ہے ٹھیک ہے تو گیارہ مرتبہ جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے تین دین مرتبہ اول و آخر دروشریف جو ہم نے پڑھ کے رکھا ہے وہ ان مرچوں پر ہم کو دم کرنا ہے پھونک لیجئے اور دم کرنے کے بعد ان مرچوں کو جو مریض ہے چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ان مرچوں کو آپ اس مریض کے اوپر سے یہ سیدھا ہاتھ ہے ٹھیک ہے یہ سیدھا ہاتھ ہے تو سیدھے ہاتھ سے آپ اس طریقے سے مطلب اتار کے لے جائیں گے اس کی طرح ہے نا مثال کی طرح یہ سیدھا ہاتھ ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں مرچے ہیں اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے آپ اتاریں گے ٹھیک ہے سات بار ان مرچوں کو اس بچے کے اوپر سے یا پھر کسی بھی مریض کے اوپر سے اتارنے کے بعد میں ان مرچوں کو آپ گھر کے باہر اپنے گھر میں نہیں بلکہ گھر کے باہر ان سات مرچوں کو جو اتاری ہوئی ہیں دمکی ہوئی ہیں ان مرچوں کو آپ گھر کے باہر لے جا کر کے بہت سارا کورا کرکٹ وغیرہ کچھرا وغیرہ اکھٹا کر کے آگ اس میں لگا کر ان مرچوں کو ڈال دیجئے اس طریقے سے انشاءاللہ اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو بچہ صرف ایک منٹ میں صرف ایک منٹ میں انشاءاللہ ہستا اور کھیلتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے ہاں اور اگر بیمار ہے کوئی بھی انسان ڈاکٹر لوگوں کے پاس جا جا کر پریشان ہو چکا ہے پیسے سے برباد ہو چکا ہے تو وہ ایک دن نہیں بلکہ اس کو کم سے کم سات دن یا پھر گیارہ دن یہی عمل کرنا ہے ہر روز انشاءاللہ یقین کامل اللہ رب العزت خدا کی قسم اس رب کائنات کی قسم جس نے پیدا کیا ہے میرا چیلنج کی ساتھ میں کہتا ہوں انشاءاللہ جو آپ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ان ڈاکٹروں کی دوہ سے آپ کو چھوٹکانا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئے یہ ایک ہی کام ہے لیکن نسخے دو ہیں نظرِ بد کا بھی یہی کام ہے اگر نظرِ بد اگر آپ کے بچوں کو ہو جائے اس کے لیے بھی اسی یہی طریقہ ہے اور پھر اگر کوئی بیمار ہے اور دوہ اثر نہ کر دیو پریشان ہو گئے تو اس کے لیے یہ طریقہ انشاءاللہ لیے کرنا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں وہ طاقت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے پیدا کی ہے کہ شاید اگر اس کے پوری تفسیر میں آپ کو بتا دوں تو آپ سورہ فاتحہ ہر مرض میں ہر کام میں ہر طریقے میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے گے لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں تھوڑی سی فضیلت سورہ فاتحہ کی ضرور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت آخر کار یہ کس کس چیز میں ہمارے کام آنے والی ہے تو سنیئے سورہ فاتحہ کے اٹھائیس نام ہے سورہ فاتحہ کے اٹھائیس نام ہے جن میں سے چار یہاں میں بتانے والا ہوں اول سبع مصانی ہے جیسا کہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَ قَام مِنَ الْمَثَانِ حاصل ہوئی ہے جی ہاں یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اور مصانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے جی ہاں اس میں ساتھ آیاتیں ہیں حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبی معراج میں میں نے دیکھا کہ عرش معلہ پر مروارید یاقود کی دو تختیاں معلق ہیں جی ایک پر سورہ فاتحہ اور ایک پر قرآن شیف لکھا ہوا ہے عرش معلہ پر تختیب دو لگی ہوئی ہیں ایک پر قرآن شریف اور ایک پر سورہ فاتحہ اب جو عرش معلہ پر قرآن شیف بھی ہے ایک طرف اور ایک طرف سورہ فاتحہ تو آپ اندازہ لگا لیں اس کی کتنی پاور اللہ نے دیا ہے اس میں کتنی پاور خدا نے عطا کیا ہے سنیں ہے نا جی ہاں لکھا ہوا عملے میں لائیں گے اور عمل میں لا رہے ہیں انشاءاللہ تو سنیں آگے سنیں کس کس طریقے سے کس کس مرض میں ہم سورہ فاتحہ کو استعمال کر سکتے ہیں تو سنیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شیف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے یعنی دونوں کا ثواب براور ملے گا جی ہاں ہاں حضور انور نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور انجیل اور قرآن پڑھی قرآن شیف کی تلاوت کی جس نے اکیلے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اس نے قرآن شیف توریت انجیل زبور چاروں کتابوں کی مطلب تلاوت کی اتنا سواب اللہ رب العزت فرماتا ہے جی ہاں اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا جس نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھا جی ہاں اور حضور سروے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدل شریف پڑھی اس کے لیے دوزک کے ساتوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ 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 کیا شان ہے میرے رب کی کیا شان ہے اور جنت کے ساتوں دروازے کھول دی جاتے ہیں کھل جاتے ہیں دوزک کے بند دروازے اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوہ فرما رہے تھے ساتوں دوزک کا بیان اس صورت میں ہے ان دوزکیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی حضور انور کو بعد نماز کے معلوم ہوا تو اس عورت نے آپ سے دریافت کیا تو اس نے عرض کی حضور وہ ساتوں دوزک سے ہم کو کیوں کر نجات ملے گی یعنی وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس لیے بے ہوش ہو کر گر پڑی کہ ساتوں دوزک سے یعنی دوزک کے ساتوں دروازوں سے ہم کو نجات کیسے ملے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑی جائیں تو اللہ تعالی ساتوں دوزکوں کی آگوں سے نجات دے گا کس کے سطحے میں سورہ فاتحہ کے سطحے میں سبحان اللہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں اللہ نے کتنی پاورت کی بلکل نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس دواز چھوڑ دیں انشاءاللہ گھر بیٹے صرف یہ آزمالیں اپنے گھر پر آپ خود سمجھ جائیں آگے سنیں دوم فاتحہ القتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شیف کا لکھنا اور پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے فاتحہ القتاب بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو فاتحہ القتاب لیکن اس کو اس لیے کہتے ہیں فاتحہ القتاب کہ قرآن شیف کا پڑھنا اور لکھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے یہ سورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان میں واقع ہے یہ سورت اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان میں واقع ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم تو بینی و بینہ عبدی قسم تو بینی و بینہ عبدی اب تیسرا نام جو ہے اتمام السلاة جی اتمام السلاة ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتداء نماز کی صورت ابتداء نماز کی اس صورت سے ہے یعنی نماز کی ابتداء جو ہے وہ اسی صورت سے ہے جب تک صورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں ہو گی نماز ہوگی ہی نہیں جی ہاں نماز نہیں ہوگی جیسا کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات الا بفاتحة الكتاب یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے یہ سورہ نماز یہ سورت جو ہے نماز کی جان ہے آگے سنیں انشاءاللہ و تعالی چوتھا نام شفا ہے اب اس میں سنیں کس کس کام کے لئے شفا ہے چوتھا نام شفا ہے اس لئے یہ آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ فاتحة الكتابی شفاؤ من کلی دائن اللہ سامی یعنی یہ سورت ہے یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے سوائے موت نہیں ٹل سکتی اس سورت سے باقی جتنے بھی مرض ہیں ہر مرض کے لئے یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ نماز شریف دوا ہے جی ہاں آپ عمل تو کر کے دیکھ لیجئے آپ دوا کھانا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ و تعالی معالی جو نموہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا تو حضور اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہاتھ فوراں درست ہو گیا سبحان اللہ یہ شان ہے سورہ فاتحہ کی ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے اتفاقا پہاڑ سے نیچے گرے پاؤں ٹوٹ گیا جی ہاں کافلہ والوں کو معلوم نہ تھا وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے غیب سے ندہ آئی غیب سے ندہ آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے یعنی ایک صحابی رسول جنگ سے واپس ہو رہے تھے اچانک جو ہے گر پڑے آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب کیا کریں کیسے کیا کریں غیب سے آواز آئی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لو جب اس صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو آپ کا ٹوٹا ہوا پاؤں ماشاءاللہ جڑ جاتا ہے بلکہ صحیح سلامت صحیح سالیم پھجاتا ہے سبحان اللہ جی ہاں اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے غیب سے ندہ آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے وہ صحابی نے سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر دم کر لیا اسی دم پیر اچھا ہو گیا سبحان اللہ میں نے کہا نا سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ اچھا ہو گیا وہ چلے گئے پھر آگے کیا ہوتا ہے ایک صحابی کو صحاب نے کاٹا ایک اور صحابی نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا سام کا زہر فوراں ہی اتر گیا یہ شفا نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو اپنے پاس تک مت رکھنا اس ویڈیو کو آگے آگے ضرور پہنچا دینا ٹھیک ہے جی ہاں اور وہ بلکل اچھے ہو گئے حضور انور کا معمول تھا کہ جب آپ کو قسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر یعنی سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر آپ اپنے دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنی چہرہ منور اور تمام جسمیں اتھار پر پھیل لیتے تھے سرکار ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ایک صحابی نے کسی مجرون شخص کا کان میں گیارہ مرتبہ سات روز پڑھ کر گیارہ مرتبہ یا سات مرتبہ گیارہ مرتبہ سات روز پڑھ کر دم کرنے اور پانی پر دم کر کے پلانے سے اس کا جنون جاتا رہا یعنی کہ اس کا پاگلپن دور ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حضور انبر جب کسی پر مسئبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے اس کی مسئبت دور ہو جاتی بعض مشایخ بار کے اعمال تجربوں میں مرکوم ہے جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو جادو کے لیے بھی ہیں جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا مریض ہو دواکار کرنا ہو تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس طریقے سے لام سے ملا کر ایک تالیس بار چالیس روز تک بلا ناغہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے جو میں نے بتایا شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں چاہت کی پہلی تاریخ ہو اول و آخر گیارہ گیارہ بعد دروشی پڑھا کریں جی ہاں اس صورت میں جملہ ایک سو چوبیس حروف ہے جو شخص رات دن میں اس صورت کو چوبیس مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں چوبیس ہزار پیغمبروں کا شفاعت کا مستحق ہوگا سورہ فاتحہ کا کمال تو دیکھ لوں دوستو اب آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ چھوٹی ہے لیکن کمال دیکھو اور آگے تھوڑا سا سنیں بس ختم کرنا انشاءاللہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تک نہیں کھلا تھا اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا جبریل نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا لیکن آج کیوں آیا فرشتے نے آ کر حضور انور کو سلام کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کو خوشی مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورہ فاتحہ دوسری سورہ بخرا کی آخری آیتیں یعنی آمرہ رسولو ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم پورے قرآن شریف پڑھنے کا سباب ملتا ہے روایت کیا اس کو مسلم نے ابن عباد سے اب بتائیں آپ کو اندازہ رگائیں کہ اس میں کتنی چیزوں کے فائدے ہم لوگوں کو ملنا ہے لیکن جو مہینے بتائیں انشاءاللہ آپ کر کے دیکھنا بالکل آزمودہ یعنی میرا جو ہے آزمایا ہوا ہے ایک بار نہیں ہزاروں بار یہ بس کسی کو کوئی پرشانی گھر میں یا باہر رشداری میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بس یہ بتا بھی دیتا ہوں الحمدللہ پڑھ کر دے بھی دیتا ہوں اللہ رب العزہ شفا عطا فرما دیتا ہے بالکل ڈاکٹروں کے پاس مچا دوا کھانا بھول جاؤں گے انشاءاللہ ضرور ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب تک ضرور پہنچا دینا تاکہ اس سے اور بھی لوگ فیضے آپ ہو جائیں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوتا ہوں میں السلام علیکم اللہ حافظ دوستو سلام علیکم اللہ حافظ دوستو